اسلام علیکم میرا نام ممت بنیب ہے اور آپ جگرے ہیں کہ تو اسپری چنک تو آج ہمارے سورٹ ہو رہی ہے کہ تیرے نیکی کرب دریاں مڈا تو صبح صبح کے بعد تھا کہ لوگ کسی میں سوار ہو گئے تھے ابھی صبح جاری تھا دورانے سفر ایک بندر رویا چلایا کہ ہائے میں ڈوب گیا میں ڈوب گیا میرا نقصان ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا کہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا سفر شروع ہی ہوا کہ ایک لوگ ایک شخص آیا چلانا شروع ہو گیا تو سب لوگ جو پشتے میں سوارتے جگہ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے تو ہوتے 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 سب نے یہاں لگے اس سے تحقیق کی کہ بھئی کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہو کیا وجہ ہے کیا معاملہ ہے بتاؤ وہ یوں کہ اس کا مالک تھا اس کو بلایا گیا تو اس کے بعد اس نے تحقیق کی اس انسان سے کہ بھئی آپ کیوں صبح صبح شروع کرو ابھی ہمارا سفر شروع ہی ہوا ہے کہ آپ یہاں سے آگے چلانا شروع ہو گیا اس نے بتایا کہ میں غریب انسان ہوں محنت کشت کر کے آئیوں کشت کرتا ہوں تو دورانے سفر میں نے ایک پھیلے میں ایک ہزار ایک ہزار سونوں کے سکھتے اس میں جو پشتی کا مالک تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک درست کہہ رہے ہو تو ہم سب جتنے بھی لوگ اس کشتے میں سب مسافرہ سب کی تلاشی کریں گے تو گوئے ہوئے یوں کہ انہوں نے ایک ایک انسان کے ایک بندے کی انہوں نے تلاشی ہیرو کرتے جس میں ایک اللہ کے بندے بھی اس میں اس کی بھی تلاشی کی گئی کچھ دیر بعد معلوم یہ ہوا کہ کشتی میں کسی کے پاس بھی وہ تھیلی جو جس میں سونے کسی کہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ملی تو اس پر لوگوں نے جو چلا رہا تھا چیک رہا تھا رو رہا تھا اس سے ہر تانکشی شروع کہ ہاں پر جو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے جھوٹے پر تو ویسے بھی اللہ کی لعنت ہے یہ بہت ہی بہت ضلیل عمل ہے تو کچھ دیر بعد سفر کیا اس نے اپنے جگہ پر بیٹھا رہا شام تک لوگوں نے اس کا بہت ہی برا برا کہا وہ تو ہوتے شام کو سفر جب آخر تھا لوگ اتر گئے ان کے وہ اس نیک انسان کے پاس آئے اس سے پہلے پس مدر یہ ہے کہ جب لوگ اپنی کشتی میں سوار ہو رہتے ہیں سفر کے لئے سفر ایک ایک جگہ پر اپنے اپنی سیڈے دیکھ رہتے ہیں تو جو چیخیں چلانے والا شخص تھا یہ ایک اس عالم کے پاس آیا بیٹھا اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو تھیلی ہے اس میں سونا ہے اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی آپ کے ہاتھ میں جو تھیلی اس میں کیا چیز ہے گوئے کہ اس کے مدرمہ میں یہ ہی تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو یہ لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کے ولی نے کہا کہ ہاں اس میں سونے کے سکھی ہیں جو کہ ہزارے کے قریب ہیں وہ میں اپنے سفر اور بس اوقات کے لئے لے کے جا رہا ہوں تو اس کے جو چیخیں چلانے والا تھا اس کے دل میں مختلف خیالات آئے کہ اللہ تعالیٰ آتے آتے جب اس کے بعد آخر اپشن یہ ہوا کہ اسے بار بار اس کے ادگیتے چکا لگا رہا تھا ہو سکے میرے پر دعا لگ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی نیز دعا لگا آخر کار اس نے پھر چیخنا چلانے شروع کر دیا ہائے میں دھپ گیا ہائے میں لٹو پلٹ ہو گیا میرا مال کم ہو گیا میرا جان جو میں قیمتی چیزیں میں تھی وہ چیز دوری ہو گئی تو آخر ہوا یہ کہ سب ہی کٹھے ہو گئے تھے پھر یہ مسئلہ آجا ہے اب اس چور نے اس عالم سے پوچھا ہے یہ بتاؤ تمہارے پاس تو وہ ہزار سونے کے سکھے تھے وہ کدھر گئے اس عالم نے بتایا کہ اے ظالم دوست آپ تو اپنی طرف سے جو آپ نے دعا کیا کہ میرا چوری ہو گیا میں نے مجھے بھی جب آپ چیز چلا رہے تھے تو مجھے بھی آوازیں آ رہی تھی تو میں نے کیا یہ ہے تو میں نے کیا یہ ہے کہ جو میرے پاس سونے کے سکھے وہ تھیلی تھی اس کو میں نے اٹھا کی دریا میں ڈال لی کیوں؟ کیونکہ میں حدیث کا کاری ہوں لوگ میں سے حدیثیں سنتے ہیں کہ خدا نہ کاشتا تمہارے اس بدعامل سے لوگوں کا اعتماد ہمارے میرے سے اُر جائے تو اس وجہ سے میں نے وہ سونے کے سکھے دریا میں ڈال دی تو جو چور تھا اس کو بڑا تعجب ہوا یہ کیا؟ کتنے نقصان کر دیا آپ نے؟ تو سگور سے سنئے وہ جو اللہ والے تھے وہ امام بخاری رحمت العالی تھے جن کی احادیث بخاری پوری دنیا میں مسجد مانی جاتی ہے تو ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ نایسے ملتے ہیں آپ کو ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو آپ نے ہمارے چینل کے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور دینا جو حسطی کے مطالب کو ہو اگر آپ کے کومنٹ میں بہتر ہے جو زیادہ سے زیادہ کومنٹ ہوگی جس پر اوپر اس کو انشاءاللہ نایسے ویڈیو ہمیں بنائیں گے سب کے لئے جائیں گے نا اللہ جائیں گے